ایلیکشن سے صرف ایک ماہ پہلے سیکیٹری ایلیکشن کمیشن عمر حمید نے اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا ذرائقہ کہہ رہا ہے کہ عمر حمید نے طبیعت کی خرابی کے باعث اپنے عہدے سے استفاہ دیا چیف ایلیکشن کمیشن نے تاحال سیکیٹری ایلیکشن کمیشن کا استفاہ منظور نہیں کیا ایلیکشن کمیشن نے کہا کہ ایلیکشن کمیشن مکمل طور پر فعل ہے کام میں کوئی رکھنا نہیں پڑا ہے الیکشن کمیشن کے دونوں سپیشل سیکیٹریز ایسن طریقے سے کام کر رہے ہیں صحت نے اجازت دی تو سیکیٹری عمر حمید جلد اپنے فرائز انجام دیں گے نگرا وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں سیکیٹری الیکشن کمیشن واقعی علیل ہے الیکشن کمیشن مکمل طور پر فعال ہے کسی قسم کا کوئی بہران نہیں الیکشن چاہیے لیکن الیکشن کیلئے الیکشن کا ماحول بھی چاہیے 2008 میں اور 2013 میں صورتیار اس سے زیادہ بتر نہیں تھی ہم کمپین چلا رہے تھے نا اس وقت مجلسوں میں جا رہا تھا نا آج میں نہیں جا سکتا جی پھر آپ سینٹ سے پاس ہونے والے قرآدات کی حمایت کرتے ہیں میرے خیر میں تو ہمارے موقع کی مطابقہ ہے اور ایک ادارے نے پاس کیا ہے میرا جبر تو نہیں تھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا ایک ممبر نے مہا پیش کیا اور وہ قبول ہو گیا ماحول کی بہتری کیلئے کوئی التواہ ہوتا ہے تو آسمان نہیں گرے گا چل جاتا ہے معاملہ ملک کو بچانا ہے تو پھر چل جائے گا معاملہ اور اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ہر قیمت پر ہوتے ہیں تو ہم حصہ لیں گے ماحول کی بہتری کیلئے انتخابات ملتوی ہو جائیں تو کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا مولانا فضل الرحمن نے سینٹ سے منظور الیکشن ملتوی کرنے کی قراردات کی حمایت کر دی جیو نیوز کی پروگرام جرگا میں کہا کہ سینٹ سے منظور قراردات ان کے موقع کی تائید ہے الیکشن کا ماحول نہیں ہے ہم جلسوں میں نہیں جا سکتے ہمارے جلسوں میں شرکت پر لوگوں کو دھنکیاں دی جا رہی ہیں وہ ماحول بنایا جائے کہ ہم ووٹرز کے پاس جا سکیں اگر انتخابات مسلط کیے گئے تو حصہ لیں گے الیکشن سے بھاگنے والے نہیں مولانا فضل رحمان کا تفصیلی انٹرویو پروگرام جرگا میں آج شب دس بجے جیو نیوز پر نشر کیا جائے گا نہ پٹواریوں کا ضرورت ہے نہ کسی اور کا ضرورت ہے ہم اب گٹ کے مقابلہ کریں گے ان کے گھر میں خوش کے ان کو ماریں گے یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے وہ تو زیادہ حق کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے وہ جنرل حمید گل کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے یہ نہ کسی کاروباری شخص کا لہور ہے نہ کسی بزنس فیملی کا لہور ہے نہ یہ کسی کھلانی کا لہور ہے یہ شہید زلپکار علی بھٹو کا لہور ہمیں نہ پٹواریوں کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی اب ہم ڈھٹ کر مقابلہ کریں گے اور ان کے گھر میں گھس کر ان کو ماریں گے بلاول بھٹو زرداری کا نون لیگ کو چیلنج لاہور کے مختلف علاقوں میں کارپرو سے خطاب کرتے ہوئے چیمن پیپرز پارٹی کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو جنرل زیا نے پنجاب پر مسلط کیا وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم لاہور کیوں آئیں بلاول کا کہنا تھا کہ لاہور کسی بزنسمن کا ہے نہ کسی کھلانی کا لاہور شہید زلپکار علی بھٹو کا ہے کہاں لکھا ہے کہ ایک ہی شخص کو پہلی بار دوسری بار تیسری بار اور چوتھی بار وزیر آزم بنایا جائے بلاول نے کہا کہ لاہور میں مفت علاج کی سہولتیں دیں گے لاہور والوں کو علاج کے لیے لندن جالے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلاول نے کہا کہ اقتدار میں آ کر تنقاہت دنگنی کریں گے وعدے وفا صرف نواز شریف نے کیے باقی سب نے دھوکے دیئے صد نون لیگ شہباز شریف کی لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کہاں نون لیگ حکومت بنا کر عوام اور مالیاتی داروں کو ساتھ لے کر چلے گی آج فیوری کا الیکشن پاکستان کی ترقی کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے اقتصادی پالیسی میں توازن لائیں گے انیکشن سر پر فیصلے دور نون لیگ ٹکٹ دینے اور سیٹ ایجسمنٹ پر اب تک کوئی فیصلہ نہ کر سکی پارلیمانی بوٹ کے اجداز کو ہفتہ گزر گیا کس کو ٹکٹ دے کسے نہ دے نون لیگ فیصلے پر نہیں پہنچ پائی آئی پی بی اور قاف لیگ سے سیٹ ایجسمنٹ پر معاملات ابھی تک تیہ نہیں پاسکے ذرائع کے مطابق کچھ حلقوں میں نون لیگ کے ادرونی اختلافات آڑے آ رہے ہیں پی ٹی آئے کے بنہرے فرقان کو ٹکٹ دینے کے فیصلے پر بھی نون لیگ کے کچھ رانماؤں کو تافظات لودرا میں بھی مسئلہ پارٹی جانگی ترین کو سفوٹ کرتی ہے پاچی رانماؤں عبدالعبان کاجو آزاد الیکشن لڑنے کی طرف اشارہ دے چکے ہیں پیصل آباز سے نواب شیر وسیر کو ٹکٹ ملے گا دراجہ نیاز کو بھی ملے گا درال چودری کا معاملہ کھٹائی میں میں اس میں کمپلینٹ فائل کرنے والی ہوں چیرمن پی ٹی آئی کے اگینسٹ بھی فوسپا میں کیونکہ وہاں پہ بھی ہیریسمنٹ ہے وہ بھی مجھے حراسہ کیا گیا وہاں رکھے مجھے میری فیملی کو اور اس چیز کے میرے پر ثبوت بھی ہیں 45 دیز ہمیں ہماری کنسنٹ کے بغیر وہاں رکھا گیا اور وہاں سے ہم نکل نہیں سکتے تھے آزم خان بھی تھا اس کے اور دو تین لوگ تھے جو مجھے ملے مجھے لے کے گئے مجھ سے میٹنگ کینو نے کہا کہ ہم اس کے اگینسٹ کاروائی کریں گے وہ چیرمن نیب ہے لیکن آپ بالکل نہیں ڈریں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا میں نے یہ یقین کے ساتھ کہ ایک ملک کا پرائم نیسٹر میرے ساتھ وعدہ کر رہا تو جھوٹ نہیں ہوگا میں نے وہ یو ایس پی دی اس کا فائدہ یہ ہوا مجھے نقصان اور ان کو فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے سابق چیمین نیب جاوید اقبال پہ حراسانی کے الزام لگانے والی طیب آگل کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف حراسانی کی دخواست دائر کرنے کا اعلان کہا وزیر آزم ہاؤس میں حراسہ کیے جانے کے ثبوت موجود ہیں مطالقہ ادارے میں پیش کریں گی پی ٹی آئی دور حکومت میں پینتالیس دن وزیر آزم ہاؤس میں حب سے بیجا میں رکھا گیا حراسہ کیا گیا دھمکیاں دی گئیں آزم خان نے ان کے دروازے کے باہر پہرہ دینے کے لیے سیکیورٹی کھڑی کر دی جیو نیوز کو انٹیو میں طیب آگل نے کہا کہ چیرمن نیب جاوید اقبال کے خلاف ان کا کیس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا اور چیرمن نیب کے خلاف ان کے فرہم کردہ ثبوتوں پر جاوید اقبال نے سمجھوتا کیا پی ٹی آئی نے اپنے نیب کیسز ختم کروائے جاوید اقبال نے تحریک انصاف کے مخارفین کی گرفتاریاں کی نونڈیک اور پی ڈیا میں شامل جماعتوں نے بھی ان کے کیسز سیاسی بیانیاں بنایا مگر داد رسی نہیں کی طیب آگل گزشتہ روز حیرہ ثانی محتصف کے دفتر میں بیان میں نیب افسران پر اجتماعی زیادتی کا الزام بھی لگا چکی ہے لیول پلینگ فیلدہ ملنے کا الزام غلط ہے سپریم کورٹ پی ٹی آئی پر جرمانہ لگا کر درخواست خارج کریں الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی شکایت پر جواب کہا پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے لیے آٹھ سو تہتالیس کاغذات جمع کرائے پانچ سو اٹھانوے منظور دو سو پہتالیس مسترد ہوئے صوبائی اسمبلیز کے لیے پی ٹی آئی نے ایک ہزار سات سو ستتر کاغذات جمع کرائے ایک ہزار تین سو اٹھانوے منظور تین سو اناسی مسترد ہوئے کاغذات منظوری کی شرعہ 76.18 فیصد بنتی ہے 26 دسمبر تک تحریک انصاف نے ملک بھر میں صرف تیتیز شکایات درش کروائی ہے لیول پلینگ فیل نہ ملنے کا الزام غلط ہے این اے نواسی میاں والی سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کیے جانے کے حلاف الیکشن ٹرائبینل میں سمات الیکشن ٹرائبینل کے جسس چوہدری عبدالعزیز نے فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ دس جنوری کو سنایا جائے گا بیرسر علی زفر نے دلائل نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں سزا معتل ہوئی ہے اور اپیل زیر سمات ہے نا اہلی کا فیصلہ آرو نہیں کر سکتا یہ کوئی عدالت ہی کر سکتی ہے این اے 122 لاہور سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سمات کل تک ملتوی ریٹرننگ افسر طلب این اے 119 لاہور سے مریم نواز کے کاغذات لاہور میں پی پی ایک سو اکتر سے اماد ازر اور ان کے والد میان ازر کے کاغذات نامزدگی منظور اپیلٹ ٹیبیونل کے جج جسٹس احمد ندیم ارشد نے آرو کا فیصلہ کل آدم قرار دیا اماد ازر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد جسٹس تاریخ ندیم نے اماد ازر کی اپیل خارج کرتے ہوئے آرو کا فیصلہ بحال رکھا این اے 23 مردان سے سابق وزیر مملکت علی محمد خان کے کاغذات درست خرار اعتراض خارج لاہور میں سرم جاوید کے این اے 120, 119 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کیے جانے کے قلاب اپیل بھی خارج پشاور کے اپلٹ ٹیبیونل کے جج جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو آرو کی صحیح ٹریننگ کرنا چاہیے تھی آروز نے کئی حلقوں کے امیدواروں پر بلا وجہ اعتراضات اٹھا کر ویسے ہی تنکیہ ہے ریٹنگ افسران طلب کیے جانے کے باوجود ٹرابیونل میں پیش نہیں ہوتے الیکشن الٹوار کی قرارداد کے حامی ووٹر سینیٹر کوہدہ بابر خم ٹھوکر سامنے آگئے کہا کیا کسی منتخب رکن کا قرارداد پر ووٹ دینا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا الیکشن الٹوار کی قرارداد خلاف آئین تھی؟ کیا ماضی میں کبھی الیکشن الٹوار کا شکار نہیں ہوئے؟ انہوں نے الیکشن پر تحفظات ظاہر کر کے اپنے علاقے کے عوام کی ترجمانی کی ہے سیاسی مافیا انہیں پارلمن میں آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتا بڑی سیاسی جماعتیں میرا وزیر اعظم میرا وزیر اعظم کھیلنے کی بجائے عوامی تحفظات سنجھیں وہ بڑی سیاسی جماعتوں کی خواہشات کے لیے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ صورتحال کا جائزہ لے سیکیٹری تلات پی بلس پارٹی فیصل کریم کنڈی نے مولانا فضل رحمان کے بیان پر ردعمل میں کہا کہ ملک میں انتخابات کا ماحول بن چکا ہے مخالفین جانتے ہیں کہ بلاول انتخابات جیت کر وزیر اعظم بن رہے ہیں قوم کو بہاد لیڈرشپ کی ضرورت ہے بینظیر بھٹو شہید نے بارودی سرنگوں پر چل کر انتخابی مہم چلائی تھی پی بلس پارٹی نے دوزار آٹھ دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں دہشتگردوں کا مقابلہ کیا تھا آج بھی ملک کو سیاسی بہران سے نکالنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہے پیپلس پارٹی کے سندھ میں ٹکٹس کی تقسیم میں ایک بار پھر سیاسی گھرانوں کو اہمیت حاصل گھوٹکی میں سردار علی گوہر مہر قومی اسمیلی کی امیدوار بھائی علی نواز مہر اور چچا ذات محمد بکش مہر صوبائی اسمیلی کی نشیصوں پر الیکشن لڑیں گے خرشی شاہ قومی اسمیلی بیٹا اور داماز صوبائی اسمیلی کی حلقوں سے میدان میں اتریں گے خیرپور میں قائم علی شاہ صوبائی ان کی بیٹی نفیصہ شاہ اور بھانجا جاوید علی شاہ قومی اسمیلی کی نشیصوں پر ٹکٹ حاصل کرنے والوں میں شامل مٹھیاری میں مختوم جمیل الزمان قومی اسمیلی بیٹا مختوم محبوب الزمان اور بھتیجہ مختوم فخر الزمان صوبائی اسمیلی کی نشیصوں پر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کمبر شہداد پورٹ میں قومی اور صوبائی اسمیلی کی بیشتر نشیصتیں دو خاندانوں مقسی اور چانڈیوں کو دی گئی ہیں گیس غائب بھاری بل حاضر عوام حیران و پریشان سو دو سو نحیم گزشتہ مہینوں اور سال کی نظمت بلز میں بڑا فرق آ گیا نومبر میں قیمتوں میں دو سو فیصد اضافے کے بعد غیر معمولی بل دیکھ کر عوام کی چیخیں نکل آئیں بجڈی کے بلز اور مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ رکھی تھی گیس کے اضافی بلز نے نئے امتحان میں ڈال دیا کہتے ہیں گیزر تو چلتے نہیں کیا آپ تین وقت کا کھانا بھی نہ بنائیں الپی جی سیلنڈ اور مہنگی لکڑیوں کے استعمال سے بجٹ آؤٹ حائر مہنگائی عوام کی دوہائی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے اتبار بازار میں کھانے پینے کی اشک کی قیمتیں آسمان پر ایک ہفتے کے دوران مرحی سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کا ہائے جنگ ایک سو بیس روپے فی کلو ملنے والا ٹیماتر اب ایک سو ساٹھ روپے پر دستیاب ایک سو ساٹھ روپے فی کلو ملنے والی پیاز اب دو سوہ روپے تک جاہ پہنچی پل بھل بھی تیس سے چالیس روپے مہنگی ہو گئے مل بھر میں سردی کی لہر مہکوہ موسمیات کی آج بلوچستان میں کہیں کہیں بارش اور پاڑوں پر برباری کی پیش گوئی شدید سردی کی لپیچ پر آئے علاقوں میں درجہ حرارت مزید نیچے جانے کا امکان سندھ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں آج بھی شدید دھون آج بھی ملکی اور غیر ملکی بائیس پر واضح منسوخ متعدد تاخیر کا شکار برہان انٹر جین سے پشاور جانے والے موٹر وے تحال پند اسلام آز سے پشاور جانے والی موٹر وے پر بدترین ٹرافک جیم کندھ کورٹ کشمور میں کچھے کے ڈاکوں نے بارہ گھنٹے میں دس افراد اقبار کر لیے گزشتہ شب انڈس ہائیوے پر ڈاکوں نے گاڑیوں سے لوٹ مار کے بعد نو افراد اقبار کر لیے تھے آج مزید ایک شخص کو اقبار کر لیا گیا مغوی کے ورسہ کا کشمور کندھ کورٹ انڈس ہائیوے پر دھرنا دھرنے کے باعث ان پنجاب و بلوچستان کے درمیان ٹرافک معتل ہو کر رہ گئی ورسہ کا مغوی کی بازیابی کا مطالبہ ایس اس پی آپریشن احمد بروہی کے مطابق مغویوں کی بازیابی کے لیے آپریشن تیز کر دیا ہے گجراوالا میں والد کے فنیچر شوروم سے شادی شدہ بیٹی کی جلی ہوئی لاش ملی پولیس کے مطابق بجلی کے تار سے خاتون کا گلہ گھوٹا گیا اور پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی گئی ابتدائی بیڈیکل رپورٹ کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں قتل کی وجہ سامنے نہ سکی شوہر فرار مغتولہ مریم نے پہلے شوہر سے طلاق کے بعد ساجد سے دوسری شادی کی تھی ڈی ایس پی کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق شوہر نے گلہ دبا کر بیوی کو قتل کیا مہکمہ ٹرانسپورٹ خیبر پختلخہ نے بی آٹی آپریشنز کے لیے سبسیڈی مانگ لی مہکمہ خزانہ کو فنڈز جاری کرنے کے لیے لکھے خط میں کہا گیا ہے کہ فوری ایک ارب روپے جاری کیے جائیں سبسیڈی فنڈز نومیمبر دوہزار تیج سے فیوری دوہزار چوبیس تک جاری کیے جانے تھے فنڈز سے بی آٹی کے بلا تاتول آپریشنز ممکن ہوں گے وینڈز کے بڑھتے بقائجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فنڈز ترجیحی بنیادوں پر ادا کیے جائیں نگران سبائی وزیر خزانہ احمد رسول بنگش کی فنڈز چاری کرنے کی یقین دہانی جیو نیو سے گفتگو میں کہا کہ بی آٹی کو دو مرتبہ پہلے بھی فنڈز دیئے ہیں مزید پیسے بھی دے دیں گے بی آٹی عوامی مفاد کا منصوبہ ہے اسے رکنے نہیں دیں گے نگران وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف کا کہنا ہے کہ پاکستانی فری لانسرز اب پی پال کے ذریعے پیسے مصول کر سکیں گے پاکستان میں ویٹ کا پی پال کا اکاؤنٹ کھول لے کی ضرورت نہیں ہوگی تھرڈ پارٹی کے تحت پاکستانی فری لانسرز کو اپنے بینک اکاؤنٹس میں پیسے مل سکیں گے پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے بحری جنگی جہاز تائینات کر دیا ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ سمندری راستوں پر پیٹرولنگ پاکستان کے تجارتی راستوں کی حفاظت کے لیے ہے بحری تجارتی گزرگاہوں کی مسلسل فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے کرم کے علاقے صدق قریب مسافر کوچ اور کار پر مسلح افراد کی فائرنگ سے چار افراد جام بہاہا ڈی پی او کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں دو سیکیورٹی اہل کار ایک خاتون اور ڈرائیور شابل ہیں عملہ پارا چنار سے پشاور جانے والی گاڑیوں پر کیا گیا واقعے میں جام بہا خاتون سوید دو افراد کی نماز جنازہ آدھا کی گئی اس کے بعد تتفین کر دی گئی اسرائیل حزبولہ سے جنگ نہ بڑھائے جیت نہیں سکے گا امریکہ نے خبردار کر دیا امریکی حکام کے مطابق غزہ میں کاروائیاں کر کے اسرائیلی فوجی صلاحیت کم ہو چکی ہے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکہ کو تشویش ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیا میں نیتن یاہو سیاسی بقاہ کے لیے غزہ کی جنگ کو لیبنان تک پڑھا سکتے ہیں سات اکتوبر کو حماس کے حملوں پر اسرائیلی وزیراعظم کو شدید تنقید کا سامنا ہے اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو دس سے زائد فلسینیوں کو شہید کر دیا گیا خان یونس میں اسرائیلی وزائل حملے میں الجزیرہ کے بیورو چیف کا بیٹا حمزہ بھی ساتھی سافی سمیش شہید اس سے پہلے اکتوبر میں وائل الحدود کے اہلیہ بیٹا بیٹی اور نواسہ بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی بمباری میں فلسینی علمپک فٹبال ٹیم کے کوج بھی شہید ہو گئے مغربی کنارے کے شاید جنین میں بھی اسرائیل کا ڈرون حملہ شہ فلسینی شہید جنین کیمپ میں آپریشن کے دوران شدید مذاہمت فلسینی مذاہمت کاروں نے دھماکہ خیز ڈیوائز سے اسرائیلی فوجی گاڑی کو تباہ کر دیا غازہ میں ایک اور اسرائیلی فوجی آفسر مارا گیا غازہ میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد پانچ سو دس ہو گئی لیبنانی تنظیم حسکولہ کی شمالی اسرائیل پر حملے اسرائیلی فضائی اڈے پر باسٹ راکٹ داخلے اسرائیلی علاقوں میں سائرن بجھ اٹھے اسرائیل کا حسکولہ کے بیشتر راکٹ مار گرانے کا دعویٰ حسکولہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حسکولہ پر حملوں کا اسی کے ذوان میں جواب دیں گے غزہ جنگ کے خاتمے تک اسرائیل سے بات نہیں ہوگی مولانا فضل الرحمن افغانستان کی عبوری حکومت کی دعوت پر قابل روانہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ قابل جانے والے وفت نے علماء کرام اور سابق ارکانے اسمبلی بھی شامل بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ کا وقت ختم ووٹوں کی گنتی جاری اتدائی نتائج کا اعلان کل سب کیے جانے کا امکان بنگلہ دیش میں دورانے الیکشن پور تشدد واقعہ چٹا گانگ میں پولس اور آپوزیشن ارکان کے درمیان جھڑپیں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولس کی فائرنگ بی این پی نے الیکشن کا بوائکوٹ کیا اور ملک بھر میں دو روز کی ہرتال کی کول دی دھاکہ میں گزشتہ روز پانچ سکولوں چار کولنگ بوس کو جلا دیا گیا تھا وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کا کہنا ہے کہ انتخابات کا بوائکوٹ کرنے والی مرکزی جماعت ایک دہشتگرد تنظیم ہے امریکی وزیر خارجہ ارجنی بلینکن کا غزہ جنگ کے بعد چوتھا دورہ مشرق مستع اردن میں شاہ عبداللہ سے ملاقات شاہ عبداللہ نے بلینکن کو غزہ میں جاری جنگ کے رہنے کے تباہ کو نتائج سے خبردار کیا کہا امریکہ کو اسرائیل پر غزہ میں فوری جنگ مندی کے لیے دماؤ ڈالنا چاہیے مزشتہ روز استانبول میں ترک سادر ردوان اور ترک ہم منصب سے ملاقات میں بلینکن نے کہا تھا کہ توجہ غزہ ترازہ پھیلنے سے روکنے پر ہے اسرائیل کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا لیکن اسرائیل کو اپنا دفاع کرنا ہے ہماس رانوما اسماعیل ہنیہ نے امریکی وزیر خارجہ کو پیغام میں کہا کہ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت غزہ میں لوگوں کے قتل عام کی وجہ بنی امید ہے بلینکن نے پچھلے تین ماہ کے واقعات سے سبق سیکھا ہوگا ٹرام کی برتی مقبولیت سے بھراک اوباما پریشانی کا شکار دوبارہ صدارت کے ڈیموکرائٹ امید وار جو بائیڈن سے اہم ملاقات انتخابی مہم کو جاریحانہ بنانے اور بہتر معاونین رکھنے کا مشورہ دے دیا اوباما نے بائیڈن پر واضح کر دیا کہ اگر انتخابی مہم میں جان نہ ڈالی تو ٹرام کے جیتنے کا امکان برتا جلا جائے گا سابق صدر اوباما کے دور میں جو بائیڈن امریکہ کے نائف صدر تھے بائیڈن کی جیت میں اوباما ہی نے اہم کردار ادا کیا تھا سولہ ہزار فٹ کی بلندی پر اڑتے تیارے کی کھڑکی کے ساتھ پوری دیوار ٹوٹ کر نیچے گر گئی مسافر سہم گئے جان حلق میں آ گئی الاسکا ائرلائنز کے تیارے کی بائفاظت پورٹرین انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈیں ایک سو ستتر مسافر سوار تھے حادثے کے بعد امریکی ائرلائن ریگولیٹر کا بیشتر بوئینگ سیون تری سیون میکس نائن تیاروں کو گراؤن کرنے کا حکم تیاروں کا جائزہ لینے کا فیصلہ دنیا بھر میں ایک سو اکتر تیاریں متاثر ہوں گے پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان شاہین آفیدی، بابر آزم اور محمد رزوان سمیت چھے کھلاری کل آسٹریلیا سے نیوزلینڈ جائیں گے سائیم ایوب، آمیر جمال اور وسیم جونئر بھی ہمراہ ہوں گے پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز بارہ جنوری سے نیوزلینڈ میں کھیلی جائے گی دوسری جانب آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے ٹیسٹسکورٹ میں شامل نو کھلاری کل وطن واپسی کے لیے اڑان بھریں گے ڈیویڈ وارنر اور اسمان خاجہ کی آسٹیلوی اوپننگ جوڑی ٹوٹ گئی ڈیویڈ وارنر ٹیسٹ ورکٹ سے ریٹار ہو گئے انکررہ کا آخری ٹیسٹ کے لیے والے ڈیویڈ وارنر کو اسمان خاجہ کی والدہ نے گلے لگایا اسمان کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ ڈیویڈ وارنر کو پیار سے شیطان کہتی ہے دنیای ٹینس سابق عالمی نمبر ایک رافیل نیڈال انجری کے باعث اور اسٹریلین اوپن سے باہر ہو گئے تقریباً ایک سال بعد انٹرنیشنل ٹینس میں باپس آنے کے لیے سپینش سٹار ایک ہفتے میں ہی دوبارہ کھولے کے انجری کا شکار ہو گئے نیڈال کو بریسپن انٹرنیشنل ایوینٹ کے کوارٹر فائنل میں تھومسن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا سعودی عرب کے سہرہ میں ڈاکا ریلی کا میلا سچ گیا پہلا مرحلہ بیلجیم کے ڈیمیویس نے جیت لیا فیورٹ ڈرائیور سیبیسٹین ہیوپ اور قطر کے چیمپئن ڈرائیور نصر علتیا گاڑی پنکچر ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے بائیک ریس میں بوٹسوانہ کے روز فرانچ نے پہلے انتہان میں کامیابی حاصل کر لی دل کا رشتہ ایپ کے سارفین کے لیے خوشخبری شادی سیزن کا آغاز سارفین کے لیے بشمار آفرز شادی کے رنگ کے نام سے شروع ہونے والے شادی سیزن میں ہر ہفتے تیس افراد کو لکی ڈرو کے ذریعے انعامات دیے جائیں گے پورے بہینے ڈھولکی ویک، مہدی ویک، بارات ویک اور ولیمہ ویک کے نام سے شادی سیزن منایا جائے گا اور رفا کے سکول میں پناہ لیے جوڑے نے شادی کر لی محمد اور یاسمین کی شادی سادگی سے ہوئی رشتہ داروں نے بلیک بورڈ پر ایک دوسرے کے لیے پیغامات لکھے